آپ کسی نون مسلم کو ملیں اور وہ آپ سے پوچھے آپ کیا کر رہے ہو وہ کہتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں اچھا آپ نماز پڑھ رہے ہو پانچ وقت نماز پڑھتا ہوں تو وہ آپ سے پوچھے اچھا یہ بیٹھتے ہو اور یہ کیا پڑھتے ہو وہ کہتا ہے میں پڑھتا ہوں اتحیات للہ والصلاوات والطیبات وہ کہتا ہے اس کا کیا مطلب ہے وہ کہتا ہے پتہ نہیں مجھے وہ حیران ہوگا کہ یہ بندہ کس قسم کا انسان ہے یہ ایک کام کرتا ہے پانچ دفعہ دن میں اور اس پانچ دفعہ آتا ہے پتہ نہیں کتنی دفعہ وہ پڑھتا ہوگا اس کو مطلب ہی نہیں آتا ہے اس چیز کا تو اگر تو انسان جو ہیں وہ نماز پڑھ کے برائیاں کر رہے ہیں تو اسی لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہو کر کے آ رہے ہیں اس کی بہت اہمیت ہے قرآن میں جگہ جگہ ہر پیج کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نماز کی اہمیت کو بیان کیا اور جہنم میں بھی جو لوگ جائیں گے one of the reasons why they will be in there is because of not praying کیونکہ سورہ مدسر عالبن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب اہل جنت پوچھیں گے کہ یہ جہنم والے کے دن ہیں اور ان سے پوچھیں گے بلکہ کہ کہ تم کیسے یہاں پہنچے تو ان کا پہلا جواب جو ہے کہ ہم مسلین میں سنیتے ہیں ہم نماز پڑھنے والوں میں سنیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ نماز جو ہے وہ فحشہ اور منکر سے رکھتی ہے کہ یعنی نماز کا جو ایک نتیجہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو نا وہ برے کاموں سے اور فوش کاموں سے رکھ جاتا ہے اگر ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے اور وہ پھر ان چیزوں سے رکھ بھی نہیں رہا تو پھر اللہ تعالیٰ کی بات غلط نہیں ہے اس بندے کی نماز غلط ہے اور وہ یہ ہے کہ نماز جو نا وہ ایک رسمی ایک عادت سی بن گئی ہے شہر اور اس کے اندر وہ جو خشوع ہے وہ جو ایک جو کیفیت ہے جو پہلی قوالیٹی زکر کی گئی جو پہلی قوالیٹی ہے کہ نماز is not just you know actions and words without meaning and you know without any sincerity یعنی نماز کے پیچھے ایک پورا جو ہے ایک پورا thought process ہے یعنی صحابہ جو ہے جو وہ وضو کر رہے ہوتے تھے تو وہ ایک ایسی کیفیت کے اندر آجاتے تھے کیونکہ ان کو پتا ہوتا تھا کہ ہم نے اپنے رب کے سامنے بھی کھڑا ہونا اور رب سے ہم نے بات کر رہی ہیں تو وہ اس چیز کو internalize کرنا feel کرنا ہمارے ہاں میں تو سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کو ابھی تک نماز کا meaning نہیں آتا تو افسوس کا مقام ہے کہ ایسی چیز جو ہمیں پانچ وقت دن میں کرنی ہے اور you know دس دن میں پچاس دفعہ کرنی ہے بیس دن میں سو دفعہ کرنی ہے اور آپ کو meaning ہی نہیں آتا نماز بیسی مخطو PSYG اور اجید دفعہ کرنی ہے موسیقی